آج ہے سنڈے کا دن اور میں نے اور روشنی نے تیہ کیا ہے کہ ہم ہمارے بال کٹوانے والے ہیں یہ دیکھئے کیسے رو گئے ہیں بلکل جنگلی گھاس کی طرح میرے بال تو چلیے ملتے ہیں ہیر کٹ کروانے کے بعد تو میں اور روشنی الگ الگ سیلون میں پہنچ گئے تھے میں جینس والے میں ہوں میرا ہیڈ کٹ یہ دیکھئے شروع ہو چکا ہے سنڈے کے دن کافی روشن رہتا ہے سنون میں تو میں یہاں پر کافی ویٹ کرنا پڑا تھا لیکن کام بڑیا ہو گیا تو یہ ہو رہا ہے فائنل ٹچ اور میرا ہیر کٹ ہو گیا کمپنی اور اور ادھر روشنی کا بھی ہیر کٹ شروع ہو گیا یہ دیکھئے آفٹر ہیر کٹ میرا لک ایک دم فریش اور یہ ہے روشنی لمبے بالوں کے ساتھ ہیر کٹ سے پہلے روشنی کو لمبے بال زیادہ اچھے نہیں لگتے تو یہ اس کا کٹنگ شروع اور یہ دیکھئے ویٹ نیو ہیر کٹ میں نے اور روشنی میں ہیر کٹ کروا دیا ہیں اور جیسا کہ آج سنڈے ہیں تو ہم لوگوں نے آج پورا دن صرف ریلیکس کیا آج ہم کہیں بھی نہیں گیتے بہت زیادہ تھکان سی لگ رہی تو آج ہم نے سوچا کہ آپ صرف بھر پہ رہتے ہیں اور آرام کرتے ہیں تو ابھی ہو چکا ہے شام کا وقت تو آئیے دیکھتے ہیں کہ روشنی نے آج ڈینر میں کیا بنایا ہے میرے خیال سے آج اس نے ڈینر میں بنایا ہے آئیے میں دیکھاتا ہوں آپ کو تو یہ دیکھتے ہیں آج ہم نے بنایا ہے مطلب روشنی نے بنایا ہے آج سیو سڑ اور یہ ہے روٹی تو ہم لوگ سیو سڑ کے ساتھ بن نہیں کھانے والے ہیں ہم گرب کی بنایا ہے روٹی اور سیو سڑ کھانے والے ہیں کھانے والے ہیں تو پھر آئیے دینر کرتے ہیں تو سیو سڑ بنتا ہے ڈرائے مٹر سے سفید مٹر سے اور اس کا مسالہ جو ہے باجار میں ریڈی میڈ ملتا ہے سیو سڑ کا مسالہ کے نام سے دیسہ کے آج ہم لوگ دینر میں کھانے والے ہیں سیو سڑ سیو سڑ ایک ایسی دیش ہے جو یہاں پر کافی پیمس ہے اور لوگ بہت ہی چاو سے اسے کھاتے ہیں سپیشلی اس میں تیکھی والی چٹنی ڈال کا اوپر سے اس کو کھایا جاتا ہے لیکن ہم لوگ زیادہ تھی کھا نہیں کھاتے ہیں اور ہمیں بھی سیو سڑ بہت ہی پسند ہیں ہم لوگ زیادہ تر باہر کھاتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہمیں گھتے بھی بناتے ہیں تو گھر کا ایزم ہائیجین والا اور فریش اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں اسے ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں میں ڈالوں گا تھوڑا سا نیمو کا رس اور یہ ہے رتلامی سیو اس میں باجار میں سادھی تیکی والی سیو ڈالتے ہیں لیکن میں نے ڈالیا ہے اور اس کو مکس کریں گے اور بہار اس کو بن کے ساتھ کھایا جاتا ہے لیکن ہم گھر پہ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں گے ہوتا ہے ہوتا ہے والد بہت اسے دکھ ہو بیٹھ گیا تھا مجھے بہت زیادہ لگے تھی تو کھانا وانا ہم سب کا ہو گیا ہے اور اب ہم لوگ ٹیرس پہ جا رہے ہیں آج ہوا بہت ہی اچھی چل رہی ہے تو ہم لوگ روز ویسے تو ٹیلنے جاتے ہیں آدھا گھنٹہ وک کرتے ہیں تو آئیے ٹیرس پہ چلتے ہیں اگر کچھ اچھے نظارے دیکھیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں آئیے چلتے ہیں تو یہ ہے ہمارے ٹیرس پر سے نظارہ ابھی بجا ہے رات کا 9.45 اور یہ دیکھئے چاند آدھا دکھ رہا ہے یہ دیکھئے اور یہ رات کے ٹائم پر ہمارا فیفٹ فلور ہے تو دیکھئے روشنی کسی دکھ رہی ہے شہر کی یہ سوسائیٹی کا ٹیرس سے ویو ہے بچے کھیل رہے ہیں کھانا وانا کھا کے سب یہ دیکھئے نائٹ ویو چاروں طرف لائٹے جگمگ آ رہی ہے تو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہو تو ہماری چینل کو سبسکر کرنا نہ مولیے گا تو ملتے ہیں پھر کسی نائی ویڈیو کے ساتھ اور میں اور روشنی ابھی ٹیرس پہ لگا رہے ہیں چکر بائی بائی موسیقا ٹیرس پہ